آپ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں کہ جب یہ قاتل آئے ہیں تو وہ اپنی انہی گاڑیوں پر فائرنگ کر رہے ہیں انہی گاڑیوں سے اتر کر فائرنگ کر رہے ہیں تو اگر گاڑی پہلے جلا دی تھی تو یہ گاڑی کہاں سے آئی اگر گاڑیاں پہلے جلا دی ہیں اس کی ریٹیلیشن میں فائرنگ کر رہے ہیں تو پھر یہ گاڑیوں پر چڑھ کر یہ گاڑیوں سے اتر کر فائرنگ کیوں کر رہے ہیں یہ ویڈیوز کہاں سے آئی پھر واقعہ یہ ہے کہ آئے ہیں انہی گاڑیوں کے اوپر بغیر کسی استیال کے ہمارے ساتھی کو شہید کیا ہے یہ تو ان لوگوں کی قسمت اچھی ہے ورنہ پورے پورے برس چلائیں پتہ نہیں کتنے لوگ شہید ہوتے تو فراز بھائی کی زندگی چلی گئی شہید ہو گیا اس کو اسی گاڑیوں پر چڑھ کر آئے تو جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ گاڑی جلائی ہے اور پھر جو ہے وہ فائرنگ ہوئی ہے وہ اپنے ذرا دماغ کا علاج کر آئیں وہ اپنے دماغوں کا علاج کر آئیں اور اپنی نظروں کا علاج کر آئیں ویڈیوز دیکھیں انہی گاڑیوں پر چل کر آئے وہ تو اگر گاڑی جل چکی ہوتی تو یہ گاڑیاں پھر کہا سے آئیں واقعہ یہ ہے کہ مارنے کے بعد شہید کرنے کے بعد دم تو ہے نہیں بزدن لوگ ہیں تو لوگ جب نیتے لوگ جب ان کی طرف لپکے ہیں کہ ہمارے ساتھیوں کو شہید کر دیا تو گاڑیاں چھوڑ کر بھاگے ہیں بزدل تو جب گاڑیاں چھوڑ کر بھاگے ہیں اور یہاں کا بچہ تھا شہید ہو گیا تو یہ موننے والے کیا اس کی گاڑیوں پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کرتے اس کی گاڑیوں پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کرتے کہ تم مار کے چلے گئے ہو اب یہ پھول لو ہماری طرف سے یہ گاڑیاں جلاتے نہیں دور کیا کرتے ہم نے اس شہر میں روح سے لڑائی کیے اس کو بغیر ہتھیار کے ختم کی ہے تیس سالوں تک روح کا تسلط تھا تمہیں اس شہر کو دوبارہ روح کے حوالے کرنا چاہتے ہو اگر یہی قصور ہے ہمارا کہ ہم نیتے بیٹھے ہوئے ہیں اگر ہمارے پاس بھی ہتھیار ہو تو تم آگر واپس جا سکتے تم گھوز کیا میسیج دے رہے ہو ہمیں کہ ہم نے اس امن کے راستے کو اختیار کر کے پاکستان کو بچا کر گلتی کر دیئے میں میں آخری دفعہ کہہ رہا ہوں میں اب اپنے ساتھیوں کو خراش نہیں آنے دوں گا